مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد وہ اٹھو گھنڈری کام کر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی میں میرے بھائیوں اور میرے شوہر کا بہت گردار ہے پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل ومن ڈے منایا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی کئی خواتین اتنی زیادہ امپاور ہیں کہ جس کا خواب مرد دیکھتے ہیں یعنی کہ پولیس کے اہم عہدوں پر بھی پاکستان میں خواتین فائز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہے ایس پی ڈالفن آئیشہ بٹ صاحبہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں میڈم آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے تمام مرد یہاں پر اچھا فیل کر رہے ہیں کہ خاتون ایس پی اس عہدے پر موجود ہے کیا سمجھتی ہیں کہ مرد کا کتنا رول ہے آج آپ اس مقام تک پہنچیے تو مرد کا بہت اہم رول ہے میرے باپ کی شکل میں میرے بھائیوں کی شکل میں اور پھر اس کے باپ میرے شوہر ان کی سپورٹ کے بغیر یہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ میں اس مقام پر آتی اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر اپنا کام کرتی تو میں سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی میں میرے بھائیوں اور میرے شوہر کا بہت کردار ہے اچھا بہرما خواتین تو عام طور پر بہت رحم دل ہوتی ہیں اور آپ اس فورس میں ہیں جہاں پر آپ کو کریمنل لوگوں سے بھی واسطہ بڑھتا ہے تو اس چیز کو کیسے مینج کرتی ہیں یعنی کہ خواتین کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ رحم دل نہ ہو ہاتون کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ گھر بنا کے چلتی ہے وہ جہاں پر بھی جائے گی گھر بنائے گی اپنا وہاں پر ایک فیملی سسٹم میں قائم کرے گی تو یہ جو دپارٹمنٹ ہے نا یہ بھی ہمارے گھر کے جیسے ہوتا ہے یہ جو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں نا یہ ہمارے بچوں کی طرح ہے یہ جتنی بھی میرے ساتھ نفری ہے تو یہ تو عورت کی فطرت میں ہے اسی فطرت کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں کہ کہیں پر ہم سکت بھی ہوتے ہیں کہیں پر ہم نرمی سے بات بھی کرتے ہیں کہیں پر ہم پیار سے بات کرتے ہیں کہیں پہ دان کے جیسے وہ ماں بچے کو مار کے بھی پڑھاتی ہے بچے کو پیار کر کے بھی بچے کو سمجھا کے بھی تو وہی رول ہم یہاں پر play کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہماری وہ جو ہماری فطرت کی نرمی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے عوام ہمارے ساتھ وہ ڈیریکٹل انٹریکٹ کرتی ہے اور ہمارے ساتھ وہ اپنائیت فیل کرتی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا آفیسر بیٹھا ہوا ہے جو ہماری بات سننے کو تیار ہے تو اللہ نے جو ہماری ایک فطرت بنائی ہے اس کی وجہ سے ہماری کام کو کفا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پولیس فورس میں مجھے پائنس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پولیس دیپارٹمنٹ میں اس میں میرا سارا ٹریننگ پیریٹ بھی شامل ہے میرے فیل کا سارا اس میں شامل ہے جب میں نے سی ایس ایس کیا تھا پولیس کا تو مائنڈ میں نہیں تھا یہ میری تھرڈ نمبر پرتی چوائس لیکن جب میں وائیوہ کے لیے گئی تو چونکہ میرے بھائی پولیس میں تھے میں ان کو یونی فارم سے بڑا انسپائر ہوتی تھی مجھے اچھا لگتا تھا تو پھر میں نے اپنی چوائس چینج کر کے تو وہاں پر میں نے لکھ کے دیا تھا کہ مجھے پولیس سرویس میں ایلوکیٹ ہونا یا مجھے وہ سرویس کرنی ہے تو مجھ سے قویسٹن بھی کیا گیا کہ آپ پہلے کسی اور سرویس کو پریفر کرتی تھی اب آپ نے پولیس کا کیا ہے تو میرا یہی ایک جواب تھا کہ جب مجھے کام ہی کرنا ہے تو کیوں نہ وہ کام کروں جو مجھے پسند ہے مردوں کی فورس کیا آپ سربراہ ہیں کتنے مرد آپ کے انڈری سکتا کام کرنے ہیں کتنی نفری ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مردوں کی انڈری کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور جانساک میں آپ نے فورس کی بات کروں تو میرے پاس انٹیروائٹ بھی ہے میرے پاس ڈولفن کا چارج بھی ہے تو دونوں کو ملا کے یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے جس کا ٹوٹر بھی آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تبھی آپ بائی سیکل رائٹ کر رہی ہیں کبھی آپ اپنی بچھی کو لے کر پولیس آفس میں ہی جو ہے اپنے فرائض سے انجام دے رہی ہیں تو ہاؤ یو مینج یہ گھر بھی چلانا آفس بھی چلانا یہ بتائیے گا اللہ کی مہربانی میں اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا حاصل کرم ہے جس میں مجھ پہ نہیں ہے ہر عورت پر ہے کیونکہ اللہ نے عورت کی فطرت میں ایک حاصل صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ جتنا بھی چیلنج ہو کوئی بھی سیچویشن ہو وہ اس کو بڑے اچھے سے مسکراتے ہوئے اور بڑی آرام کے ساتھ اس چیلنج کو بکور کر جاتی ہے اس کو ڈیل کر لیتی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے جو مجھ پہ نہیں ہر عورت پر ہے